مووی کی شروعات ایک ہائی سکول سے ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اسکول کو پچھلے دو سالوں سے پیسکول کا اوارڈ مل رہا تھا اور یہاں کے لوگ بہتی شاندی سے رہتے تھے ایک لڑکا اپنی گاڑی میں سکول پہنچتا ہے تو اس کی گاڑی کا دوازہ کھولنے کے لئے پہلے سے ایک لڑکا انتظار میں کھڑا تھا جو گاڑی کا دوازہ کھولتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سکول جیسا دکھایا جا رہا تھا ویسا یہ سکول نہیں تھا آنکلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹوڈنس مل کر ایک لڑکی کو بہت بری طرح سے بولی کر رہے تھے اور اس کا گلہ تب تک دباتے رہتے ہیں جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو جاتا پھر وہ لوگ اس لڑکی کو ایک لوکر میں بند کر دیتے ہیں اس بولی گانگ کے لیڈے کا نام ہانسو تھا جو کہانی کا میل لیڈ ہے ہانسو کا گانگ اس لڑکی کے ساتھ ایک کیم کھیل رہے تھے اور جتنی بار وہ لڑکا ہار دادا اتنی بار اسے تھپر مارتے ہیں ہانسو یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا وہ لوگ اس لڑکی کو ریکارنگ روم میں بند کر کے بہت مارتے ہیں اور اس کی آواز بھی سارے سکول کو سناتے ہیں جو سکول کے تیچرز تک بھی پہنچتے ہیں لیکن سب کو جانتے ہوئے بھی کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا اگلے سین میں ہم اپنی فیمیل لیڈ سمن کو دیکھتے ہیں جسے اس ہائی سکول میں تین ماں کے لئے ٹیچر رکھا گیا تھا سمن ایک ٹیچر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں سکول کا دین آ جاتا ہے جو سمن پر کومنٹ پاس کہتا ہے جسے سن کے سمن اور دوسری ٹیچر کو بھی غصہ آتا ہے لیکن سمن چھپ رہتی ہے سمن بات میں جب واش رو میں تھی تب اسے دین کی بات یاد گئے کہ غصہ رہا تھا لیکن وہ جانبوچ کے کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ سکول میں پرمننٹ جاپ چاہیے تھی تب ہی وہاں دو ٹیچر آتی ہیں جن میں سے ایک ٹیچر کہتی ہے کہ جس ٹیس پر سمن بیٹھتی ہے اس ٹیس پر ایک اور ٹیچر بیٹھتی تھی جس نے کچھ دن پہلے آدمتیا کہہ لی تھی یہ سن کے سمنٹ آ جاتی ہے اور اس پارے میں سرچ کہتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے سکول کے ایک ٹیچر نے آدمتیا کی تھی کیونکہ اسے سکول کے بچوں نے بولی کیا تھا تب ہی سمن کو کسی کی کوہل آتی ہے تو بیل کی آواز سن کے ٹیچر سمجھ آتی ہیں کہ سمن اندر ہی ہے سمن باہر نکلتے ہوئے کانوں میں ہیٹ فونز لگا لے دیا تاکہ ٹیچر کو لگے کہ اس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی وہ باہر ٹیچر کو دیکھ کر ان سے ہیلو ہائی کرنے لگتے تو ٹیچر سے کہتی ہیں کہ مجھے تمہیں سکول کے بارے میں کچھ ضروری بات بتانی تھی وہ سمن کو ایک ویڈیو دکھاتی ہیں جس میں بولی گینگ ایک لیڈی کو کافی بری طریقے سے بولی کر رہے تھے ویڈیو میں ہانسو کو دیکھ کر سمن سمجھاتی کہ وہی ان کا لیڈر ہے جو سب لوگوں کو بولی کرنے کے لئے اپنے گینگ کو قائد کرتا ہے ٹیچر کو سمن ہانسو کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے ایک بار ایک لیڈی کو کافی بری طریقے سے مارا تھا جس کے بعد اسے سکول سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہانسو سکول میں آ گیا تھا ٹیچر سے سمجھانے لگتے کہ اگر تمہیں یہاں پرمننٹ جاب چاہیے تو اپنی آنکھ اور کان بند کر کے ایسے بتاؤ کرو جیسے تم کچھ دیکھ سن نہیں رہی یہی تمہارے حق میں اچھا ہے سمن وہاں تو چپ رہتی ہے لیکن گھر آ کر وہ اپنے پنچنگ بیک پر غصہ نکالنے لگتی ہے اور یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک باکسر تھی اگلی زیم میں ہمیں پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو سمن سے ملنے آتا ہے سمن اسے کہتے کہ جو جاب میں جاتی تھی وہ جاب تو مجھے مل گئی ہے لیکن وہاں اتنا والت ہو رہا ہے کہ میں جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتی یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمن کے پتا بھی ایک باکسر ہے جن کو کافی سال پہلے بریف سیٹیزن کا اوارڈ ملا تھا لیکن اس کے بعد ان کی لائف کافی خراب ہو گئی تھی سمن اپنے آفیسر دوست سے اس بار میں بات کر دے ہوئے کہتی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ کب ہمیں رکنا ہے اور کب سٹیپ لینا ہے اصل میں اس کے پتا نے کسی انسان کا ساتھ دیا تھا جس کارن وہ کرز میں ڈوب گئے تھے اور وہی کرزہ اب سمن کو بھرنا پڑا تھا سمن جو باکسر تھی اسی سب وجہ سے اسے اپنے سپنے کو چھوڑنا پڑا اسے دوکھی تھی کہ اس کا دوست کہتا ہے کہ تم بھلے اپنے پتا کچھ اتنا بھی برا بھلا کہو لیکن تم ہی اپنے پتا کے جیسے جو ہو گلت ہوتے نہیں دیکھ سکتی اس کی بات سنتی سمن کی نظر وہاں پڑے ایک ماسک پر جاتے تو وہ اسے پہن لیتی ہے ایسا لگتا تھا کہ اس کے مائن میں کچھ چل رہا ہے سمن کا سمیں کافی اچھا جا رہا تھا لیکن ایک دن وہ دیکھتے کہ اس کی کلاس کی ایک لائکہ جن کو وہی بھولی گانگ کافی بری طریقے سے بھولی کر رہا تھا جن وہی لائکہ تھا جسے بھولی گانگ سٹارٹ میں بھولی کیا تھا وہ لوگ جن کے موہ پر ایک پلاسٹک ڈال دیتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں سمن دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیمرے کو کافر کر دیا تھا تاکہ سی سی ٹی وی سے ان کی فٹیج ریکارڈ نہ ہو سکے سمن سے برداج نہیں ہوتا وہ اندر جا کر ان لوگوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے لیکن تب یہ کلر کا کیوان اس کے راستے میں کر اسے روک دیتا ہے وہ سمن سے کہتا ہے کہ تم اندر گئی تو تمہارے ساتھ بہت بھولا ہوگا کیونکہ ہانسو کی فیملی سکول کو فنڈنگ کرتی ہے اس سے وہ جو بھی کرے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہانسو جن کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو شکارت کی تو تمہاری فیملی کو بھوکت نہ پڑے گا ہانسو بھاگتا ہوا آتا ہے وہ جن پہ دوبارہ پرٹیک کرنے والا تھا لیکن تب ہی سمن اس کے راستے میں آ جاتی ہے جس کا ان وہ دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں سمن نہ ٹکرنے لگتی ہے کہ وہ جان کر نہیں بلکہ غلطی سے ہانسو سے ٹکرا گئی ہے ہانسو کسی سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کون ہے جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ وہی ٹیچر ہے جو اس ٹیچر کی جگہ پر آئی ہے جس نے تمہاری وجہ سے اتمتیا کر لی تھی ان کی بات سنکہ ہانسو کو کافی غصہ آتا ہے اور اپنی دوستوں پر غصہ نکالتے ہوئے ان کو مارنے لگتا ہے کیون کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیون سمن کے پتا سے باکس ان کی ٹریننگ لیتا تھا تاکہ ہانسو کو مزا چکھا سکے وہ نہیں چانتا تھا کہ جس سے وہ ٹریننگ لے رہا ہے وہ سمن کے پتا تھے ادھر سمن جن کو بلاتی ہے پوچھتے کہ تم نے اپنی بولی ہونے کے بارے میں پنسبل کو بتایا جن کہتا ہے کہ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی الٹا وہ لوگ مجھے دوسرے سکول میں ٹرانسفک کروانے کا مشورہ دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہانسو کو سازا دے سکے میں نے پولیس سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا جن سمن کو بتاتا ہے کہ میری جو ثبوت جمع کروائے تھے اس سے یہی ثابت نہیں ہو سکا کہ ہانسو کے گینگ نے مجھے بولے کیا ہے الٹا ہانسو کے گینگ نے یہ جان کر کہ میں نے پولیس کو بتا دیا ہے میری دوبارہ دولائی کی جن کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ میری ساتھی غلط ہوا تھا اسے ان کو سازا مرنی جائے جن سمن سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ باہر سے کچھ لوگ ان دونوں کی ویڈیو بنا رہے تھے اگلے دن ہانسو کی مام سکول سٹاف کو پارٹی دیتی ہیں کیونکہ اس سال بھی سکول کو بیسٹ سکول کا اوارڈ میلنے والا تھا یہ دیکھر سمن سوچتے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے کچھ کیا بھی تولتا وہ خودی مسئلے میں پھنس جائے گی پھر بھی وہ ایک سٹیپ لینے کا سوچ تھی اور ہانسو سے بات کرنے جاتے لیکن ہانسو اپنی عادت سے باز نہیں آتا وہ سمن سے بتتمیزی کرنے لگتا ہے ہانسو سے مارنے کے لحاظت آگے کرتا ہے اور اس کی قریب لاکر روک دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اگر تم خیر جاتی ہو تو یہاں سے نکل جاؤ سمن اس سے کچھ بھی کہے بینہ وہاں سے آ جاتی ہے سکول ڈیچس کو ایک میسیج آتا ہے جس میں ان کو پتا آ جاتا ہے کہ سکول کمیٹی کو ایک شکایت ملے کے ایک بچے کو کسی نے بہت بری طریقے سے بولی کیا اور جب اس نے بعد جا کر سکول کی مینجمنٹ کو بتائی تو کسی نے اس کی مدد کی یہ جان کر سب لوگ کافی حیران تھے کہ یہ کس کا کام ہے کس میں اتنی حمد ہے کہ ہانسو کے خلاف شکایت کر سکے ہانسو کی مام غصے سے بھری سکول پہن جاتی ہے اور سب سے پوچھنے لگتیں کہ کون ہے جس سے میرے بھیٹے سے اتنا مسئلہ ہے وہ اپنے ساتھ وکیل بھی لائیں دی جو کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے قانون کے مطابق پان سال کی قید اور بہت بھاری جرمانہ ہوگا اسے جس نے بھی یہ حرکت کیا وہ بھی سامنے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے یہ سنکر سمن کی سینڈی جو سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو سازار شکایت کرنے والے کو نہیں بلکہ اسے ملے گی جس نے غلط کیا ہے وکیل کی اب بولتی بند ہو جاتی جس پر ہانسو کو اور غصات ہے وکیل کو چماٹ لگا کر دیجے سے کہنے لگتے کہ سب کچھ تم نہیں کیا ہوگا کیونکہ تم نے پچھلے سال بھی یہ ہی کیا تھا تب ہی دین بھیٹ میں آ جاتے تو ہانسو کی مام اس پر بھی غصتہ کرتی کہ اگر تمہیں پروموشن چاہیے تو اس انسان کو جھونڈو جس نے شکایت کی ہے اس وقت سیمن ان کے سامنے آ کر گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی کہ یہ میرا کام ہے مجھے پلیس ماف کرتو مام اسے کہتی کہ تم ہو کون تمہیں کوئی جانتا تک نہیں پھر وہ دین سے کہتی کہ اسے ابھی کیا ابھی جاب سے نکالو یہ سارا کچھ ہانسو جن بھی دیکھ رہے تھے ہانسو دیکھ کے خوش ہوتے ہوئے جن سے کہتے کہ تم کبھی بھی مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے اگلے سین میں ہم ہانسو کو اس کی مام کے ساتھ دیکھنے ہیں اس کے سامنے اس کی مام کی بھی نہیں چلتی تھی وہ دین سے کہہ رہا تھا کہ سیمن کو جاب سے مت نکالو ورنہ میں اسے مزہ کیسے چکھا پاؤں گا سیمن جب ایک سٹور پر بیٹھی تھی تب ہی ہانسو اپنا پورا ایک انگلی کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ لوگ اسے بھولی کرنے لگتے ہیں ہانسو کہتے کہ تمہیں میرے کہنے پر فائر نہیں کیا گیا اس لئے تمہیں میرے انڈر ہو اور تمہیں وہ سب کہنا پڑے گا جن میں کہوں گا سیمن اسے بینا کچھ کہے وہاں سے جانے لگتے لیکن تب ہی ہانسو اسے پکر کر اپنی طرف کینچتا ہے اور زور سے پکر کر کہتا ہے کہ میں تمہیں پرمنٹ ٹیچر بنا سکتا ہوں تب میری گرفن بن جاؤ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں سیمن اسے کوئی جواب نہیں دیتی جس پر ہانسو کہتا ہے کہ تمہیں میری بات ماننی بڑھے گی ورنہ تم کہیں گی نہیں رہو گی لیکن سیمن اسے اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے سیمن جاتے وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتی ہے تو اسے سوری کہہ کر جانے لگتے لیکن وہ کوئی منٹل کیس لکھ رہا تھا جو سیمن کو ہٹ کرتا ہے بتتمیزی کرنے لگتا ہے سیمن کو اس پر کافی گھوس آتا ہے اسے جب اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے سیمن اسے زور دا کیک لگاتے تو وہ وہیں کے وہیں بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے سیمن چھپ کر ہانسو کی ٹیم کا باسکٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی جب ایک لیکے کے ٹکرانے سے ہانسو اور سلیکی کی ٹیم کی لڑائی ہونے لگتی ہے سیمن اپنا کیٹ پالا ماسک لگا لیتی تاکہ اس کے کوئی پہچانی نہ بھاگے ہو جا کر ہانسو کو زور دا کیک لگاتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے دونوں میں کافی زور دا لڑائی ہونے لگتی ہے تو پولس وہاں آ جاتی ہے جس پر سب لوگ ادھر بھاگ جاتے ہیں پولس کے جانے کے بعد سیمن اپنا ماسک اتارتی ہے بہت خوش ہوتی ہے اسے ہانسو کو مار کے بہت اچھا لگ رہا تھا تب ہی اسے کی ہون دیکھ لیتا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ماسک کے پیچھ سیمن ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ہانسو کو مدد شکھانے کے لیے تو سیمن کے داد سے ٹریننگ لیتا تھا لیکن اس کے حصے کا کام سیمن نے کر دیا تھا آگرے دن ہانسو کو کٹ لگنے کی بات پورے سکول میں پائرل ہو گئی تھی جس پر سب لوگ چڑھا رہے تھے بینچ پر کسی نے کیٹ پیس بنایا ہوا تر یہ دیکھ آنسو غصے کے لاوہ کیا ہی کر سکتا تھا ادھر کیون کو سیمن کے پتہ سے مل کر پتہ چل گیا تھا کہ سیمن ان کی ہی بیٹی ہے جن کو دیکھیں تو ایک بات پھر آنسو کے گینڈوں سے بلی کرنا شروع کیا ہوا تھا اس کے کپ پر اتار کر اسے اپنے لئے کھانا لانے کا کہتے ہیں جن کیون کے ہی ریسٹران میں کھانا لینے جاتا ہے جس پر کیون سے برداشت نہیں ہوتا وہ تراند سیمن کے پاس چلا جاتا ہے وہ سیمن سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آنسو کو تم نہیں مارا تھا کیونکہ اس دن میں نے ہی پولس کو بلایا تھا اور کیاٹ ماسک والی بات پورے سکول میں پھیلا دی تا کہ آنسو کی اسیت سب کو پتہ چل سکے سیمن اس کے کہنے پر ماسک لگاتی ہے آنسو کی گینگ کے سر پر پہن جاتی ہے تو آنسو اسے دیکھتے بری طرح مارنے لگتا ہے تب ہی سیمن دیکھتے کہ جن چاکو لے کے وہاں آ گیا ہے وہ سمجھاتے کہ جن اب آنسو پر ٹیک کرے گا اور اس طرح اسے ساری زندگی جیل میں سرنا پڑے گا سیمن جن اور آنسو کے بیچ آ جاتی ہے جس کارن چاکو سے لگ جاتا ہے اور تب تک ریسٹران پھلا کر جن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے انکلی سیمن زیمن ہسپٹل تھی جہاں وہ ہوش میں آتی ہے اس بارے میں پولس کو بتانے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس طرح جن کی زندگی مشکل میں آ جاتی ادھر ہنسو پریشان بیٹا سوچ رہا تھا کہ کیٹ ماسک والا کون انسان ہے کہ تب ہی وہاں ایک اور کیٹ ماسک والا آ جاتا ہے جو کوئی اور نہیں سیمن کے پتا تھے وہ گئے تو ہنسو کو مارنے تھے لیکن اسے کٹکھا کر آ گئے تھے جس کے بارے میں سیمن کو بھی پتا چل گیا تھا لیکن وہ ان کو کیا ہی کہہ سکتی تھی وہاں پہ جاتے ہوئے سیمن کو فلیش پہ گاتا ہے کہ وہ باکسنگ چیمپینشپ کے فائنل میں تھی لیکن وہ جان بوچھ کر وہ فائنل ہار گئی کیونکہ اس کے رائیول نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم جیتے تو تمہارے پتا کا جم بند ہو جائے گا لیکن اس پر بہت گصہ تھے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ سیمن جان بوچھ کر ہاری ہے انہوں نے سیمن سے کہا تھا کہ آج سیمن تمہیں اپنی بیٹی نہیں مان ہوگا کیونکہ میری بیٹی باکسنگ رنگ میں ہی مر گئی پریزن میں آنسو سکول میں سب کے ساتھ چیک کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیٹ ماسک والے کے ہاتھ پر گھاؤ کا نشان ہوگا ان کو کوئی بھی نہیں ملتا آنسو سیمن کے پاس سے گزرتا ہے جسے اس کی سینئر بتا رہی تھی کہ تمہاری جوپ پرمنٹ ہونے والی ہے آنسو دیکھتا ہے کہ سیمن ایک موف کیا جب بلکل کیٹ ماسک والا موف تھا جسے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں سیمن ہی ہے وہ سیمن کو اکیلے دیکھ کر اس کے پاس آتر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھون لیا تم نے جن کا بار خود پر استے کیا تاکہ جن کو جن سے جانے سے بچا سکو وہ سیمن کو بلی کرنے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ باکسنگ کرنی ہوگی ہے اگر تم نے میرے ساتھ باکسنگ نہ کی تو میں جن کی چاکو والی ویڈیو وائل کر دوں گا ان دونوں کی باتیں سیمن کی سینئر تیجر سن رہی تھی جو یہ سب سن کا بہت پریشان ہو گئی تھی سیمن کو جن کے سکول ٹرانسو کرنے کا پتہ چلتے تو وہ کافی دھکی ہوتی ہے وہ جن کے پاس جاتی ہے جاتما تیہ کرنے لگاتا لیکن سیمن اس کا حد پکر کر روک لیتی ہے سیمن اسے گلے لگاتی اور بشواصل آتے کہ ہم دونوں مل کر ہانسو کو مذہر چکھائیں گے ان ملڈے فیسٹیول پر ہانسو اور سیمن کے بیچ باکسنگ مقابلہ ہونے والا تھا اس دن سب لوگ کیات ماسک والے کو سپورٹ کرنے کو کیات ماسک پہن کر گھوم رہے تھے سیمن جانتی تھی کہ کیات ماسک کے بارے میں پورے سکول میں کے وان نے مشہور کیا ہے کیونکہ اسے وہی سیمن کی سجائی جانتا تھا سب لوگوں کو اس بات کر سپن ساکھ کی کیات والا سب کے سامنے آئے گا یا نہیں سیمن کی سینئر سے کہتی کہ میں جانتی ہوں کیات والا ضرور آئے گا کیونکہ وہ ایک بریف سیٹیزن ہے تب یہ کلے کی کیات ماسک میں آتی ہے جو سیمن کا اپنے ساتھ لے جاتی ہے سیمن اس کا ماسک اٹھا دی تو وہ کوئی اور نہیں سیمنی تھی سیمن کو فلاش بیک میں یاد آتا تھا کہ وہ ہمیشہ برائی کی خلاف آواز اٹھاتی تھی وہ کہا کرتی تھی کہ اگر ہم حمد نہیں کریں گے تو کبھی کچھ نہیں بدلے گا سیمن یہی سوچ کے اپنا کیات ماسک دگا کر رنگ میں آ جاتی ہے اور یہی جن کو بھی پتہ چل جاتے کہ سیمن ہی کیات ماسک والی ہے سیمن اور ہانسو کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو سیمن دیکھتے کہ اس کے پتہ بھی یہ فائٹ دیکھنے آئے تھے ہانسو سیمن کو کافی مارتا ہے اسے ایک پانس سے سیمن کے بال بھی کھل جاتے ہیں جسے سب جان جاتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے سیمن ہانسو پر پلٹ کر وار کرتی ہے کہتی کہ میں تمہیں جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے پر مجبور کر دوں گی یہ کہتے وہ اپنا ماسک ہٹھاتے تو سب لوگ اسے دیکھ کر شاک رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں سیمن اور ہانسو کے درمین فائٹنگ پھر شروع ہو جاتی ہے اور ہانسو کو کافی مارتی ہے جس پر دین اسے آ کر روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئی تو تمہاری جوب کبھی پرمنٹ نہیں ہو سکتی ہانسو دین کو روک کر کہتا ہے کہ بیچ میں کوئی نہ آئے کیونکہ میں سیمن کو مارنے والا ہوں یہ کہہ کہ وہ سیمن پر اٹیک کرتا ہے لیکن سیمن اس کا وار کامیاب نہیں ہونے دیتی جس پر ہانسو دین سے ٹکراتا دین گر جاتا ہے سیمن اپنے دونوں پیروں سے ہانسو کو سردہ کیک لگاتی تو بچا کر سیدھا جن کے سامنے گرتا ہے جس پر سیمن اسے کہتا ہے کہ جن سے معافی مانگو ہانسو کا بھرتا بن چکا تھا پر آ کر نہیں گئی تھی اسے وہ معافی نہیں مانگتا جس پر جن کہتا ہے کہ مجھے اس کی معافی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پہلی ہی ہار چکا ہے یہ سنکہ ہانسو ایک بار پھر پلٹ کر سیمن پر وار کرتا ہے لیکن سیمن اسے اپنی کیک سپ بے ہوش کر دیتی ہے جن ہانسو کے خلاف پلس کو شکایت کرتے تو سیمن بھی اس کی مدد کرتی ہے تب یہ کالر کی ہانسو کی شکایت کرنی آتی ہے ثبوت کے توپ ویڈیو بھی دکھاتی ہے اس ویڈیو سے ہانسو کی سچائی سب بھی سامنے آج آتی ہے سب جان جانتے کہ ہانسو کی وجہ سے ایک ٹیچر نے آتما تیابی کی تھی ہانسو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا اور سیمن اسکول سے ریزائن دیکھ کر اپنے پیتا کا جم جوائن کر لیا تھا جہاں اس کی سینئر بھی آتی تھی سیمن ایک سکول کے بارے میں پڑھتی ہے جس سے بیس سکول کا وارڈ ملا تھا یہ پرکہ سیمن وہاں انٹیو دینے چلی جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ سکول میں کچھ دن پہلے کلرکی نے آتما تیا کر کے اپنی جان دی دی تھی سیمن سکول میں ایک لیکی کو دیکھتی ہے جو کار پر آئی تھی اور کافی غصے سے سیمن کو دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ اسی لیکی کی وجہ سے اس لیکی نے آتما تیا کی تھی وہ لیکی گاری سے اتر کر اپنے ڈرائیو کو بلی کرنے لگتی ہے تو سیمن سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کا مشن اس کے خلاف لڑنا ہے وہ انٹیویو میں دین کی جگہ اپنی سینئر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں کہاں بھی بچوں کو پیار دینا چاہتی ہوں اور ان کو وہ سب سکھانا چاہتی ہوں جو مجھے آتا ہے یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمن کے بیگ میں گات ماستہ اور وہ اپنے نیو میشن کے لئے پوری طرح تیار تھی سیمن کے سمائل کرتے ہوئے فیس کے ساتھی ہماری یہ مووی خاتم ہا جاتی ہے سیمن کی سٹراغل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی برائی موجود ہے اس برائی کے خلاف کے لڑنے والا ایک بھی انسان ہے تو جیت اسی کی ہوگی شکریہ